تعلیم سے ہی تصویر بدلے گی اس جملے کو نتیجوں سے ثابت کیا ہے داہند گروہ اکیڈمی نے لاؤڈاؤن کی دشواریوں کے دوران نیٹ میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے آج اکیڈمی نے نیٹ میں سیلیکٹ ہوئے اپنے بچوں اور ان کے پیرنٹس کا سواگت کیا کامیاب بچوں نے اکیڈمی کے ساتھیوں سے اپنے دربات ساجہ کی اور انہوں نے ہم سے بھی اپنے ایکسپیرنس شیئر کیے خدمت خلق کے لئے ہی میں ڈاکٹر بنی ہوں انشاءاللہ میں کہوں گی کہ میرے والدین کا ہی سپنا تھا ماشاءاللہ جیسے کہ میری جو بڑی بہن ہے الحمدللہ وہ ایمی اسے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں لاسٹ یار ہے ان کا میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ الحمدللہ جامعہ سے بی ڈی ایس کر رہے ہیں سیکنڈ یار ہے تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ انشاءاللہ مجھے بھی کرنا ہے اعتماد دیکھیں میں کہوں گی کہ کوچنگ پہ تو بعد میں ہی ہوتا ہے پہلے اپنی محنت پہ میں نے یقین کیا کہ میں جتنی محنت کروں گی تو اللہ تعالی مجھے اسی حساب سے انشاءاللہ نوازیں گے بہت اچھا رہا الحمدللہ جیسا کہ فرسٹ یار تھا تب بھی سر نے کوچنگ کے بیسز پہ دیکھیں ہمیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی فیسلٹی سر نے پروائیڈ کی یہ جو سب سے پہلے جب تو چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ کچھ پتا تو ہوتا نہیں کیا کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ خواب جو ہوتا ہے وہ آپ نے دکھا دیا کہ یہ یہ ہے اور میں بڑا شکر ہوں دونوں کا کہ بہت ہی اچھا ہے اور راستے پہ میں چلا اور انہوں نے بہت ہیلپ کری میری پوزیٹیو تھوٹ جو آنوات ہیں وہ بہت ضروری ہے میرے پہلی دن سے جو تھا میرے یہی تھا کہ میرا ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے گھبرانے والی میں پہلے دن سے آخری دن تک مجھے اپنے آپ پر بھروسہ تھا کہ میرا ہوئی جائے گا نیگیٹیو تھوٹ میں اپنے آپ سے بہت دور رکھتا تھا سب کچھ ڈاؤ 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 ڈ سب سب کلیر ہو جاتے ہیں میں نے تو نائند کلاس سے شروعات کری تھی چاہتی جو بننے کی ڈاکٹر تو جب سے ہمیشہ ڈیڈی نے مجھے موٹیویٹ کر رہا ہے میرے فادہ نے کہ تمہیں کرنا ہے تم نام روشن کرو گی ہمارے خاندان کا پھر جب میں نے 11 سے کوچنگ لینے شروعات کری تو پھر اس کے ساتھ مجھے کوچنگ ڈراب کرنا کوچنگ سپک کرنا اور اور بھی سارے بہت کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہوں کا اپنا کام بھی ہوتا ہے لیکن پھر میری رسپانسیبلیٹی اور اتنے سب محنت کرنا فادہ کی میری مدہ کی بھائی بہن سب کی تو وہ بہت اچھا سپورٹ تھا اور جب میں یہاں پر ٹیچرز اتنا اچھے ملے ہیں تو میرے لیے یہ سفر بہت آسان ہویا اس کے لیے جائے میرے ماباب بہت سپورٹ کی ہے مجھے ہم نے بولا کہ آپ جائے کرو آپ کو زیادہ سوچنا نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے لیے بی ڈی ایس کے ساتھ پھر ایک سال پڑا کانٹینیو میں ہندگر اکیڈمی میں اپنے ڈاؤٹس کلیر کرتا رہا ٹیسٹری جہاں میں نے جوائن کی اور پھر اللہ طرح نے اتنا چھر جڑ دیا مجھے بہت اچھا تھا میرے لیے کافی ہلپفل تھا میرے جو ڈاؤٹس ہوگیرہ تھے بھائیو کے فیجیز کیمسٹری جو بیٹھتے تھے سارے ڈاؤٹس کلیر ہوتے تھے اور اسپیسلی ان کی جو ڈیسٹری تو کافی فیکٹی ہوتی اس سے مجھے کئی فائدہ ملا آئیے جانتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی کامیوی پر کیا کہتے ہیں چونکہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے بھی بچے ڈوکٹر مظہر کے نام سے بلائے کرتے تھے تو وہ میرا ایک خیال تھا اور وہ خواب تھا کہ میں میں تو نہیں بن پائے ہوں مگر میں اپنے بچوں کو ڈوکٹر بناوں تو اسی خواب کو لے کر کے میں نے بچوں کے ساتھ محنت کرنی شروع کی میرے تین بچے ماشاءاللہ الحمدللہ ڈوکٹر ہو گئے ہیں بڑی بیٹی مریم وہ علیگر میں ہیں چھوٹا بیٹا مریم سے یہ چھوٹے ہیں وہ جامعہ میں ہیں ڈینٹسٹ کا کر رہے ہیں اور یہ رحمت ان کا بایا ہے ماشاءاللہ تو اس میں کئی بار ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ایک بچہ بھی نروس ہوتا ہے تو اس نروس کو دور کرنا پیرنٹس کا کام ہوتا ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ فیننشل جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے مگر جب فرض ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے کہ یہ بچوں کو عالی تعلیم دینا فرض ہے تو وہ اس میں کوئی بھی یہ چیز معنی نہیں رکھتی ہیں اکیڈمی میں جب آپ نے داخل کرایا تیاری کرانے کے لئے تو کیا مطلب چونکہ اکیڈمی نئی تھی اور اس وقت آپ نے اس پر بھروسہ کیا کہ میں یہاں داخل کراؤں اور بچی تیاری کرے یہ کیسے ممکن ہو پایا کہ یہ اعتماد کہاں سے آپ کو آیا دراصل آہ وہ آپ لوگوں کے لئے نہیں ہوگی چونکہ میں جانتا ہوں نورنواز صاحب کو وہ میرے بھائی بھی ہوتے ہیں وہ اس فیلمیں نئے نہیں ہیں ان کو بہت بڑا ایکسپیرینس اس میں انہوں نے کئی ہزار تو یہاں سے انجینئر بنا کر کے نکالے ہیں ماشاءاللہ اور جب انہوں نے یہ اس ٹیپ لیا تو مجھے بہت اچھا لگا اور بیٹی میری تیاری کر رہی تھی تو میں نے میں نہیں سب سے پہلے یہ سوچ کر کے کہ نہیں میرے بھائی جو ہیں نورنواز صاحب وہ بچوں کے بارے میں چونکہ نفسیاتی بچوں کی وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یہ اچھی طرح سے تیاری کرائیں گے تو یہ میرے ذہن میں بلکل بات نہیں تھی کہ وہ نیا ہے چونکہ اس کو چلانے والے کون ہیں میں نے یہ چیز دیکھئے میرے ساتھ زکی احمد صاحب ہیں زکی احمد صاحب کی صاحبزادی آئیشہ نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے اور ہند گروہ اکیڈمی سے اس نے تیاری کی تھی تو زکی صاحب مجھے بتائیے کہ آئیشہ کو ڈاکٹر بنانے کا سپنا آپ نے کب دیکھا وہ نائنٹ میں تھی تب ہم نے سوچا تھا کہ اور آئیشہ نے بھی خود سوچا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور تب ہی سے میں اس کے لیے میں اس کے پیچھے اس کے لگا کہ تو میں بھی ڈاکٹر بننا ہے اور جہاں تک مجھے ہو سکتی ہے ان کی تعلیم کوچنگ اور اس سب کے لیے میں رہا اس کے پیچھے ہندگروہ اکیڈمی میں آپ نے بچی کو بھیجا تیاری کرانے کیلئے یہ اکیڈمی خود ایک نئی اکیڈمی کے طور پر ہاں دیکھی جا رہی تھی بھی ایک سال پہلے لوگ ڈاؤن میں یہ قائم ہوئی کیسے لگا کہ آپ کو یہاں سے تیاری کر کے وہ بچی آگے جا سکے گی یہ اعتماد کہاں سے آپ کو آئے جی یہ اعتماد تو اصل میں ہم ہندگروہ اکیڈمی تو نئی ہے پر اسٹیڈی پوائنٹ جو ہے وہ کافی پرانا ہے اور قریب بیس سال سے تو میں ہندگروہ سوری اسٹیڈی پوائنٹ کو میں جانتا ہوں اور یہ آئیشہ نائن سے ہی اسٹیڈی پوائنٹ میں پڑی ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی چیز یہ نئی نہیں تھی اور نور نواز سر جو اس کے فاؤنڈر ہے وہ بھی ہمارے لیے کوئی نئی نہیں تھے تو اسی لیے ان کے پر کافی اعتماد تھا ہمیں چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں آج کل کے ماحول میں صرف ایک تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری جو ناو کو پار لگا سکتی ہے اور اس کے لیے تو ہمیں پورا ایفرٹ اس چیز کو کرنا چاہیے اور دوسری اخراجات کو ہم کم کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کا جتنے بھی جو والدین ہیں ان کا جو پورا بیک اپ اس کو بچے کو ملنا چاہیے ہر ہر اسٹیج پر بہت شکریہ آپ نے مجھے شیئر کیا آپ نے بتایا کہ ہمارے جتنی بھی اخراجات ڈیلی کے ہیں اس میں ہم تعلیم کے اخراجات کو حصہ بڑھا کرنے ہے تو ہمارے بچوں کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے بہت بہتر ہوگا ہم کھانے پر خرچ کرتے ہیں ہم ٹرابلنگ پر خرچ کرتے ہیں ہم نے رہائش میں رہنے سہنے کے بہت ساری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں ہم خرچ کریں لیکن اس میں پروپورشن تعلیم کا جو ہے وہ اگر ہم بڑا کر لیتے ہیں تو زائر سے بات قوم پڑھ جائے گی داہنگور اکیڈمی کے ڈیریکٹر نور نواز خان بتاتے ہیں کہ یہ سفر ہرگز آسان نہ تھا میرے ساتھ اس وقت نور نواز خان صاحب ہیں نور نواز خان صاحب سے میں بات کروں گا کہ انہوں نے جن حالات میں یہ اگر ایڈمی شروع کی تھی پہلے لاگ ڈاؤن سے چند دن پہلے انہوں نے شروعات کی تھی اس کے بعد لاگ ڈاؤن شکار ہو گیا ہندوستان پورا پوری دنیا کس طرح سے انہوں نے اس پورے سفر کو آگے بڑھایا اس کے بعد حمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور بڑا چیلنج تھا کہ کوئی نتیجہ دینا لیکن انہوں نے ایک بہتر نتیجہ دیا ہے اچھے خاصے بچے نیٹ میں کوالیفائی کی ہیں آج وہ بچے آئے یہاں پر آئے تھے ہم نے ان سے ملاقات کی اور ان کے والدین سے ملاقات کی ان بچوں نے یہاں کے بچوں سے ملاقات کی اپنے ایکسپیرنس شیئر کیے ہیں اب میں ان کا ایکسپیرنس جانا درمیان آپ نے نتیجے دیئے ہیں اور بہت اچھے نتیجے دیئے ہیں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو پایا اسلام علیکم بہت شکریہ شیط آمسکا کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کا ایک میڈیم بنیں گے ماشاء اللہ سے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ مانتا آیا ہوں کہ دنیا کو کوئی بھی اچھی چیز عام لوگوں نے نہیں دیا پاگلوں نے دیا پاگلپن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آگے لے جانے کے لیے بڑی چیز کو شروعات کرنے کے لیے تو وہ تھوڑا سا پاگلپن والا ہمارا حصہ رہتا ہے دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ عوشکار کی جننی ہوتی ہے تو ضرورت ایک محسوس ہو رہی تھی کہ بھی سینٹرل ایڈویسٹری کے برابر میں جامیان نگر ایک اپنے پاس ہے اور وہاں پہ اس طرح کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جو ہم جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیج سکیں چاہے وہ آل انڈیا میڈیگل سائنس ہو چاہے وہ آئی ٹیز ہو نائی ٹیز ہو تو وہ ایک ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی تھی کہ ہمارے بچے کو اس میں کوالیفائی کرنے کے لیے بہار دوسرے اداروں میں جانا پڑ رہا تھا تو اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارا دیڑھ سال کا سفر ہے دیڑھ سال کا سفر نہیں ہے چوبیس سال کا سفر ہے اصل میں تھانوے سے جب میں یہاں اوکلا میں آیا تھا نائنٹی ایٹ میں تب سے ہم نے یہاں پہ انسٹیوڈی سٹارٹ کیا سٹیڈی پوائنٹ سٹارٹ کیا پھر دوزارڈوں میں سکول اسٹیبلش کیا جو یہ دور گزرا ہے یہ سو سال کے اندر وہ والا دور ہے جو ابھی جنریشن ایپلیبل ہے چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ جوان ہو چاہے بوڑے ہوں انہوں نے یہ فیز نہیں دیکھا تھا آپ کی حالات مطلب بیماری سے بھی لڑنا تھا اور آپ کو حالات جو بزنس میں آتے ہیں اس سے بھی لڑنا تھا تو دونوں ہی حالاتوں کا سامنا کرنا تھا کہ آپ کو زندہ بھی رہنا ہے آپ کو بچکے بھی رہنا ہے اور آپ کو اپنے اسٹیوٹ کو ادارے کو چلا آنا بھی ہے تو وہ جو سٹرگل والا پیریڈ تھا اس میں آپ چاہے فائننشل کہہ لیجے چاہے اس میں آپ جو ہے منٹلی کہہ لیجے سائیکلوجیکل کہہ لیجے کہ جب ساری دنیا آپ کو یہ سجز کر رہے ہو کہ ابھی کچھ مت کرو گھر میں رہو گھر میں بیٹھ کر رہو پیسہ بھی انویس مت کرو وقت بھی مت کرو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے پیسے کو بچاؤ تب یہ سٹیپ لینا واقعی میں ایک بہت خطرناک تھا لیکن جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ضرورت جب ہمیں محسوس ہو رہی تھی کہ اب یہ ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو کہاں سیف اور سیکیور انوارمنٹ دے سکیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو میں انسٹیوٹ کے اندر کہتا ہوں کہ وہاں پہ فیلیر ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سکسس ریٹ بہت کم ہوتا ہے پرسنٹیج کم ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہر بچے کو ریزلٹ دینا ہے تو اس ٹائم میں یہ لگتا ہے کہ اب اس پہ جنون کے ساتھ لگا جائے تو بہت سارے چیلنجز آئے اگر ہم فائننشل کی بات کریں تو بہت سارا جسے کہنا چاہیے کیونکہ میرا جتنا بھی انوارمنٹ ہے وہ ایڈیوکیشن میں ہی ہے پہلا سٹیڈی پوائنٹ ہو اسکول ہو یا پھر یہ نیا ہو اور وہ بلکل بند تھا تو فائننشل کرائیسس تھے سائیکلوجیکل بہت زیادہ پریشر تھا تو دوستوں سے مل کے اور ساتھیوں سے مل کے ریلیشن سے مل کے اور پتہ نہیں دردوں سے کر کے ہم نے فائننشل کو اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور پھر ٹیچرز کے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی کہ جو ٹیچرز ہمیں ملے انہوں نے پورا اپنا ہنڈیٹ پرچنٹ دیا تب ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ پائے اور سٹوڈنٹس ہمیں بہت پیارے ملے جو محنت کرنے والے تھے وہ ہمیں ملے شکریہ آپ کا یہ تھے نور نواز خان صاحب جو مجھے بتا رہے تھے کہ ایک اکیڈمی کو چلانے کیلئے جو ان کا اپنا اپنا اکیڈمی چلانے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے جو سٹڈی پوائنٹ ہے اس کو کس طرح سے وہاں سے زیرو سے وہاں تک مقام تک لے کر گئے ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر ہندوستان بھر میں ایک بڑی اکیڈمی ہندگری اکیڈمی بڑی اکیڈمی بنے اس کے لئے اکیڈمی کام کر رہے ہیں اور یہ نتیجے جو انہوں نے ڈیڑھ سال میں دیئے ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں اس بات کی ثبوت ہیں کہ واقعی میں ہندگری اکیڈمی میں ٹیلنٹ ہے اور سٹرنٹ ہے کہ وہ وہاں سے ایک بڑے ریزلٹ دے سکتے ہیں اب ان کے سامنے ایک بڑا ٹارگٹ ہے مدنی ہندگری کا مدنی ہندگری کے بچوں کو جب یہ لیں گے اور ایک سال ٹریننگ دیں گے اس کے بعد نتیجے دینے کا ایک بڑا ٹارگٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ان کی فیکلٹی ہے فیکلٹی جس طرح کام کر رہی ہے وہاں بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے بہت شکریہ بیرو ریپورٹ ایسیا ٹائمز نیدلی